بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اس بات کے لئے کہ آپ کاروبار شروع کریں یا نہ کریں کیا آپ اس چیز کے لئے استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ کو شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا کسی کے شرکات داری آپ کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یاد رہے کہ آپ کوئی بھی نیا کام شروع کریں نئی چیز خریدیں آپ کسی سے لیندین کریں یا آپ نے کسی کہیں سفر کرنا ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ سامنے والا انسان آپ کو دھوکہ دے گا یا نہیں دے گا یا جو چیز آپ خریدنے کے لیے جا رہی ہیں کہ وہ آپ کی حق میں بہتر رہے گی یا نہیں رہے گی بہرحال الغرز دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ استخارہ کریں استخارے میں اگر آپ کو جواب ملتا ہے تو آپ اس کام کو ضرور کر لی جیگا جواب ملتا ہے اگر نہیں تو آپ نے ہرگز یہ کام نہیں کرنا ہے چلیے بہرحال میں آپ کو استخارے کا پورا طریقہ بتا دیتا ہوں چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے استخارے کے لیے رات کو سونے سے قبل دو رکعت نفل نماز آپ نے پڑھنی ہیں پھر سلام پھیر کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے بیچ میں آپ نے یا خبیرو آٹھ سو بارہ مرتبہ ایٹھ ہنڈرٹ ٹویل ایٹھ ہنڈرٹ ٹویل مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں مقصد کا تصور رکھ کر کے آپ نے پڑھنا ہے پھر دعا مانگ لیں اللہ آپ کو خواب میں واضح آپ کا مقصد بتا دے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا یہ جو مقصد ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا پھر کسی سے بات کیے بغیر بابوزو پاک بستر پر سو جائیں جب تک نیند نہ آئے تب تک یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ ایک سے تین یا سات دن کے اندر خواب میں جواب آپ کو مل جائے گا کمرے میں کوئی بت یا جاندار کی تصویر نہ ہو عمل پڑھنے کے بعد کوئی کام نہیں کرنا نہ کسی سے بات کرنی ہے سو جانا ہے بہتر ہے کہ ایسے کمرے میں عمل کریں کہ جس میں ٹی وی نہیں چلتی ہو اور نہ ہی موبائل کا استعمال کوئی کرتا ہو میزک وغیرہ سے بھی اجتناب آپ نے رکھنا ہے استخاری کی اجازت آپ کو عام ہے مگر استخارہ کا استعمال کرنے سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ صدنا سرکار غصہ غضب رضی اللہ تعالیٰ کی نصف سے اس ویڈیو کو آپ نے گیارہ لوگوں تک شیئر کر دینا ہے اس کے بعد آپ سبی کو میری طرف سے اجازت ہے السلام علیکم اللہ حافظ